بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین ناظرین اگرامی آج میں آپ لوگوں کو رفتار کے لحاظ سے دنیا کے دس تیز ترین جنگی جہازوں کے بارے میں بتاؤں گا جو اپنی رفتار کے بلبوتے پر ناظر دشمن ممالک کی فضائی سرحدوں کو پار کرتے ہوئے اندر گھس جاتے ہیں بلکہ آنکھ جبتے ہی دشمن ممالک کو نست و نابود کرنے کی صلاحیت بھی رکھتے ہیں صرف یہی نہیں بلکہ دشمن کو ناکوچے نے چبوا کر کامیابی سے واپس آ جانے کی صدایت سے بھی مالا مال ہوتے ہیں دنیا کے دس تیز ترین جنگی جہازوں کی رفتار اتنی زیادہ ہے کہ ان جہازوں کی رفتار کے بارے میں سنتے ہی آپ لوگوں کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے بہت سے لوگوں اور خاص طور پر پاکستانیوں کے ذہنوں میں ایک سوال ابر رہا ہوگا کہ کیا پاکستان کے پاس بھی ایسا کوئی تیارہ موجود ہے جس کا شمار دنیا کے تیز ترین تیاروں میں ہوتا ہو آپ لوگوں کے سوال کا جواب بہت جلد آپ کو اس ویڈیو میں مل جائے گا بہرحال اگر آپ پاکستان کے تیز رفتار اور دشمن کے لیے خوف کی علامت ثابت ہونے والے جنگی تیارے کے علاوہ موجودہ دور میں دنیا کے دس سب سے تیز ترین اور بہترین جنگی تیاروں کی رفتار اور بہت سی دوسری معلومات کے بارے میں جانا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو آخر تک زور دیکھئے گا تاکہ آپ لوگوں کو مکمل اور صحیح معلومات کا علم ہو سکے دوستو تیارہ چاہے کسی بھی قسم کا ہو تیز رفتاری اس کا خاصہ ہونی چاہیے کیونکہ آج کے اس جدید دور میں بھی اگر تیارے کی رفتار کام ہو تو یہ بات کچھ حضب نہیں ہوتی اگر بات کی جائے تیز رفتار ملٹری تیاروں کی تو تمام جنگی تیارے اپنے ایویونکس جنگی ہتھیاروں کے نظام اور مخصوص وقت میں تیہ کیے جانے والے فاصلوں کی بنیاد پر ایک دوسرے سے مختلف ہوتے ہیں مسافر تیاروں کی نسبت ملٹری تیاروں کے لیے تیارے کی رفتار کا زیادہ ہونا انتہائی اہمیت کا حامل ہے کیونکہ اگر ملٹری تیارے کی رفتار کام ہونے کی وجہ سے آپ اپنے دشمن کے تیاروں کو نہ پکڑ پائیں یا پھر آپ کا دشمن تیارہ آپ کے تیارے کی کام رفتار کی وجہ سے آپ کو جلدی پکڑ کر آپ کو نشانہ عبرت بنا دے تو تیارے کی رفتار کا کم ہونا آپ کے لیے اور آپ کے ملک کے دفاع کے لیے انتہائی نقصان دے ثابت ہوگا اس بات سے آپ بہخوبی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کسی بھی جنگی تیارے کی تیز رفتاری کسی ملک کی بقا اور اس کی حفاظت کے لیے کس قدر اہمیت کی حامل ہے تاہم آپ کے سوال کا جواب کہ دنیا کے تیز ترین جنگی تیارے کون سے ہیں یاد رکھئے گا کہ میں آپ لوگوں کو دوزار بیس کے مطابق ایسے تیز رفتار جنگی تیاروں کی فہرست کے بارے میں اگاہ کروں گا جو ابھی بھی مختلف ممالک کی فضائیہ میں آپریشنل ہیں سادہ الفاظ میں کہا جائے تو مختلف ممالک کی فضائیہ ان تیاروں کو ابھی بھی استعمال کر رہی ہے دنیا کے سب سے تیز رفتار تیاروں میں دسوہ نمبر چین کی جانب سے بنائے جانے والے چینگڈو جی ٹین کا ہے چینگڈو جی ٹین چینی ساختہ ملٹی رول کمبیٹ ائر کرافٹ ہے جی ٹین جنگی تیارے کا نام نیٹو ڈیزی گیٹر نے رکھا جبکہ اسے چائنہ کی معروف کمپنی چینگڈو ائر کرافٹ کارپوریشن نے تیار کیا جی ٹین جنگی تیارے کو چین کی فضائیہ بڑے پیمانے پر استعمال کرتی ہے جی ٹین نے اپنی پہلی کامیاب پرواز انیس سو اٹھانوے کو بری اور دوزار تین میں اسے چین کی فضائیہ میں شامل کر لیا گیا چین کی جانب سے اب تک تقریباً تین سو پچاس ایسے تیارے بنائے جا چکے ہیں اب تک چین کی جانب سے بنائے جانے والے جنگی تیاروں میں سب سے تیز ترین جنگی تیارہ جی ٹین ہی ہے اس سیارے کی زیادہ سے زیادہ رفتار آواز کی رفتار سے دو گنا یعنی دو ہزار تین سو چھتیس کلو میٹر فیک گھنٹا ہے جی ٹین کے بعد رفتار کے لحاظ سے دنیا کے تیز ترین جنگی تیاروں میں نامہ نمبر فرانس کی جانب سے تیار کیے جانے والے ڈیزارٹ میرائی ٹو تھوزنڈ جنگی تیارے کا ہے میرائی ٹو تھو تھوزنڈ بھی ایک ملٹی رول جنگی تیارہ ہے انیس سو ستر کی دہائی میں فرانس کی جانب سے تیار کیا جانے والا یہ مشہور تیارہ بھی ابھی تک فرانس کی جانب سے تیار کیے جانے والے جنگی تیاروں میں سب سے زیادہ تیز رفتار تیارہ ہے ابھی تک فرانس کی جانب سے 601 میراج 2000 نامی جنگی تیارے بنائے جا چکے ہیں میراج 2000 نے اپنی پہلی کامیاب پرواز 1978 میں بری جبکہ 1984 میں اسے فرانس کی ائر فورس میں شامل کر لیا گیا یہ تیارہ بھی اب تک فرانس کی فضائیہ کے علاوہ دنیا بھر کے مختلف ممالکی ائر فورسز میں آپریشنل ہے دنیا کے نامے تیز ترین جنگی تیارے کی رفتار آواز کی رفتار سے دو گناہ یعنی 2336 کلومیٹر فی گھنٹا ہے چینی جے ٹین اور فرانسیسی میراج 2000 رفتار کے لحاظ سے ہم پلہ ہیں دنیا کے تیز ترین جنگی تیاروں میں آٹھوہ نمبر امریکہ کی جانب سے تیار کیے جانے والے سٹیلتھ ٹیکنالوجی سے لیز جنگی تیارے ایف ٹونٹی ٹو ریپٹر لاک ایڈ مارٹن کا ہے یاد رہے امریکہ کی جانب سے تیار کیے جانے والا یہ تیارہ فیف جنریشن کا حامل دنیا کا پہلا جنگی تیارہ ہے امریکہ کی مشہور و معروف دفاعی کمپنی نے ایف ٹونٹی ٹو کو امریکی فضائیہ کے دفاع کے لیے تیار کیا ہے ایف ٹونٹی ٹو تیارے کو بنانے کا آغاز 1986 میں ہوا جس کے نتیجے میں اس کی پہلی پروٹو ٹائپ 1991 میں سامنے آئی ایف ٹونٹی ٹو تیارے کو 2005 میں امریکی ائر فوس میں شامل کیا گیا امریکی حکومت نے ایک سو پچانوے ایف ٹونٹی ٹو جنگی تیارے بنانے کے بعد 2011 میں اس پروگرام کا اختتام کر دیا دنیا کے آٹھ میں تیز ترین جنگی تیارے کی رفتار 2410 کلومیٹر فی گھنٹہ ہے اس تیارے کو دنیا کا بہترین جنگی تیارہ بھی قرار دیا جاتا ہے دنیا کے تیز ترین جنگی تیاروں میں ساتھوہ نمبر روس کی جانب سے تیار کیے جانے والے سٹیل ٹیکنالوجی سے لحظ جنگی تیارے ایز یو فیفٹی سیون کا ہے روس کی جانب سے تیار کیے جانے والے اس جنگی تیارے کو امریکی ایف ٹونٹی ٹو جنگی تیارے کے ہمپلہ قرار دیا جاتا ہے فیف جنریشن کے حامل جنگی تیارے ایز یو فیفٹی سیون کو روس کی مشہور و معروف دفاعی کمپنی نے تیار کیا ہے اس تیارے کی تیاری کا آغاز دو ہزار کی دہائی میں ہوا اس تیارے نے اپنی پہلی کامیاب پرواز دوزار دس کے بعد بری لیکن اب روس کی جانب سے تیار کیے جانے والے اس خطرناک جنگی تیارے کو روس کی فضائیہ میں شامل کر لیا گیا ہے اس تیارے کی زیادہ سے زیادہ رفتار دو ہزار چار سو چالیس کلومیٹر فی گھنٹا ہے جو امریکی تیارے سے تیس کلومیٹر فی گھنٹا زیادہ ہے دنیا کے تیز ترین تیاروں میں چھٹا نمبر برطانیہ کی جانب سے تیار کیے جانے والے دو انجنوں پر مشتمیل یورو فائٹر ٹائفون کا ہے برطانیہ کے اس جنگی تیارے کو اٹلی، جرمنی، فین اور برطانیہ نے مل کر ڈیزائن کیا تھا یہ تیارہ برطانیہ کا سب سے تیز رفتار جنگی تیارہ ہے اس تیارے نے اپنی پہلی کامیاب پرواز انیس سو چھاسی میں بری اس تیارے کو دوزار تین میں فضائیہ کے حوالے کیا گیا مختلف وجوہات کی وجہ سے اس تیارے میں بہت سی رکاوٹیں آتی رہی یہی وجہ ہے کہ تیارہ مکررہ وقت پر تیار نہ ہو سکا بہرحال اس تیارے کو دنیا کے تیز ترین جنگی تیاروں میں چھٹا نمبر حاصل ہے اس تیارے کی تیز رفتار 2495 کلومیٹر فی گھنٹہ ہے برطانوی جنگی تیارے کی رفتار دنیا کے ساتھوے تیز ترین جنگی تیارے سے تقریباً 45 کلومیٹر فی گھنٹہ زیادہ ہے دنیا کے تیز ترین جنگی تیاروں میں پانچوہ نمبر روس کی جانب سے تیار کیے جانے والے ایس یو ٹونٹی سیون جنگی تیارے کا ہے روس کی جانب سے اس جنگی تیارے کی تیاری کا غاز انیس سو ستر کی دہائی میں ہوا اب تک آٹھ سو نو ایس یو ٹونٹی سیون جنگی تیارے تیار کیے جا چکے ہیں یہ ایک ہیوی ویڈ جنگی تیارہ ہے اس تیارے نے اپنی پہلی کامیاب پرواز انیس سو ستر میں بڑی جبکہ اس کے آٹھ سال بعد یعنی انیس سو پچاسی میں اسے روس کی فضائیہ میں شامل کیا گیا اس جنگی تیارے کو مختلف ممالک کی فضائیہ استعمال کر رہی ہے اس تیارے کی زیادہ سے زیادہ رفتار دو ہزار چار سو چانوے کلومیٹر ہے یعنی پانچ میں تیز ترین تیارے کی رفتار دنیا کے چھٹے تیز ترین تیارے سے صرف ایک کلومیٹر فی گھنٹہ زیادہ ہے دنیا کے تیز ترین جنگی تیاروں میں چوتھا نمبر امریکہ کی جانب سے تیار کیے جانے والے میکڈونلڈ ڈوگلس ایف فیفٹین کا ہے اس جنگی تیارے کی تیاری کا آغاز 1979 میں ہوا اس وقت امریکہ نے دنیا کا تیز ترین جنگی تیارہ بنانے کا فیصلہ کیا تھا اس جنگی تیارے نے 1972 میں اپنی پہلی کامیاب پرواز بری جبکہ 1976 میں اسے امریکی فضائیہ کے حوالے کیا گیا امریکہ کی جانب سے ابھی بھی یہ جنگی تیارے تیار کیے جا رہے ہیں امریکہ اب تک اس جیسے 1200 سے زائد جنگی تیارے تیار کر چکا ہے دنیا کے اس تیز رفتار جنگی تیارے کی زیادہ سے زیادہ رفتار 2665 کلومیٹر فی گھنٹہ ہے اس جنگی تیارے کی رفتار دنیا کے پانچ میں تیز ترین جنگی تیارے سے تقریباً 170 کلومیٹر فی گھنٹہ زیادہ ہے دنیا کے تیز ترین جنگی تیاروں میں تیسرا نمبر روس کی جانب سے تیار کیے جانے والے میڈ ٹونٹی وان کا ہے اسے روس کی دفاعی کمپنی نے تیار کیا ہے اسے حملہ کرنے اور دشمن کو پسپا کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اس تیارے کی تیاری 1994 میں بند کر دی گئی لیکن روسی فضائیہ اسے 2030 تک استعمال کرنا چاہتی ہے اس جنگی تیارے نے اپنی پہلی کامیاب پرواز 1975 میں بڑی صرف دو سال بعد یعنی 1970 میں اس جنگی تیارے کو روس کی فضائیہ میں شامل کر لیا گیا یہ اس وقت دنیا میں ایک انقلابی جنگی تیارے کے طور پر سامنے آیا دنیا کے تیز رفتار تیاروں میں تیسے نمبر پر موجود اس جنگی تیارے کی سب سے زیادہ رفتار 2993 کلومیٹر فی گھنٹہ ہے روسی ساکتہ اس تیارے کی رفتار دنیا کے چوتھے تیز تیرین جنگی تیارے سے تقریباً 325 کلومیٹر فی گھنٹہ زیادہ ہے دنیا کے تیز تیرین جنگی تیاروں میں دوسرا نمبر امریکہ کی جانیت سے تیار کیے جانے والے ایف فیفٹین سٹرائک ایگل کا ہے یہ ایک ملٹی رول جنگی تیارہ ہے اس جنگی تیارے کی تیاری کا آگاز 1983 میں ہوا جبکہ 1988 میں اس کو امریکی فضائیہ میں شامل کر لیا گیا امریکہ ان تیاروں کو ابھی بھی تیار کر رہا ہے امریکہ کی جانب سے ابھی تک 420 ایف فیفٹین جنگی تیارے تیار کیے جا چکے ہیں یہ جنگی تیارہ دنیا کے سب سے تیز رفتار جنگی تیاروں میں سے ایک ہے اس کی زیادہ سے زیادہ رفتار 3017 کلومیٹر فی گھنٹہ ہے ناظرین گرامی دنیا کے سب سے تیز رفتار جنگی تیاروں میں سب سے پہلے نمبر پر موجود تیارے کا نام فاسٹیسٹ فائٹر جیٹ بیگ ٹونٹی فائیو کا ہے یہ دنیا کا سب سے تیز رفتار جنگی تیارہ ہے جسے روس کی جانب سے 1964 میں تیار کرنا شروع کیا گیا جبکہ 1970 کے بعد اسے روس کی فضائیہ میں شامل کر دیا گیا 1984 تک یہ تیارے تیار کیے جاتے رہے روس کی جانب سے کل 1186 میگ ٹونٹی فائیو تیارے تیار کیے گئے دنیا کے سب سے تیز رین جنگی تیارے کا عزاز رکھنے والے اس جنگی تیارے کی زیادہ سے زیادہ رفتار 3099 کلومیٹر فی گھنٹہ ہے دوستو اب آپ لوگوں کو بتا دوں کہ ابھی تک پاکستان کا کوئی بھی جنگی تیارہ دنیا کے دس تیز رین جنگی تیاروں میں شامل نہیں بہرحال پاکستان کے جی ایف سیونٹین تھنڈر بلاک تھری تیارے کے بارے میں یہ امید کی جا رہی ہے کہ اس کی رفتار آواز کی رفتار سے دو گناہ زیادہ ہوگی اگر واقعی ایسا ہوا تو جی ایف سیونٹین تھنڈر بلاک تھری کا شمار بھی دنیا کے دس بہترین تیز رفتار اور خطرناک جنگی تیاروں میں ہوگا تو دوستو اب تک کی اپ ڈیٹس کے لیے اتنا ہی ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ نگے بان